اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ قل انہ صلات و نسکی و محیا یوم ماتی للہ رب العالمین علی شریک علا کہ نبی آپ یہ تعلیم دے دے بتا دیں کہ انسان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو رب العالمین کے لیے ہو جس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ حقیقت میں دراصل کامیاب زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنے کام پہ لگا دیتا ہے اسے اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے صحابہ نے پوچھا کہ کیا مانا ہے کہ بندہ کیوں اللہ اپنے کام کے لیے استعمال کرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یوفقہو لعمل صالح قبل موت کہ اس کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے کسی نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے کسی اچھے کام کی توفیق دے دیتا ہے پھر اسی حالت میں نیکی کے حالت میں نیکی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیتا ہے یہ اس بات کی ایک دلیل ہے اس بات کی ایک نشانی ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے موسیقی موسیقی